بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر ہم بینگا چک یہ گوہں ہیں زلہ منڈی بودین کا وہاں موجود ہیں ہمارے دوست مرشد جناب شمشاد حسین شاہی صاحب نے یہاں پہ یہ مرودوں کا باغ بھی لگایا ہوئے مرود کا یہ تقریباً گیرہ اکڑ پہ انہوں نے یہ کاشت کیا ہوئے ان سے اس حوالے سے کاش کرے ہیں پہلے یہ یہاں پہ گندم وغیرہ کاشت کیا کرتے تھے جناب شمشاد حسین شاہ پہلے تسیٹھے گندم وغیرہ وگاندے سو اور دیگر فصلہ وگاندے سو پھر تسیٹھے سارے سارے مرود یہ گواہ چھڑے ہیں ایک ہی تواڑی تبدیلی انقلابی تبدیلی آئی انقلابی تبدیلی جڑی نا جی سالڈے کو جڑی نا جی اصل وجہ جی جی اس لیے اصل وجہ اے کہ زمینداری عام زمینداری جڑی نا جی میں سمجھے باؤں دے تو ہٹ کے کام کرنا چاہیے اسی کنک منجی کماد ساڑھے کو زیادہ فصلہ یہ لگ دیا تے او دے بچ جو اگر ویکھیا جائے تے او دے بچ اتنا بچت نہیں ہوں دی جتنا او دے چا خرچہ ہوں دا ہے اس وجہ تو میں سمجھے بھی اکثر بندے جڑے نا جی باغات آل آ رہے ہیں تے میں بھی یہی بہتر سمجھے بھی سن باغات آل آنا چاہی دا ہے میں یہ یاران کے لئے اس امرود دا باغ لائے اس تو بعد ناڑی ڈے ڈے کر جڑے گریف روٹ لائے آج ہاں جی پھر سائیڈوں تے جڑے بننے نے انہوں تے میں عاملہ لائے تے ناڑ لیمن لائے لیمن آف کیلیفورنیا بڑی ایک اچھی بریٹی آئی ہے بہت کھٹا سے ہو دے چھے بین گاٹے اور بڑے سائز اچھے وہ بھی ہونڈ فاردہ دار ہویا پہ ہے ایس سال اس لے آسی ہونڈ میں پھر پھول لائے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی دوانو بھی کھانے ہاں تے فارمنگ جیڑی باغ دی فارمنگ ہے نا جی میں سمجھنا بھی اکثریت بن جانے کرنی چاہی دی تے عام فصل دینیزبت آنو کینے بچت ہوئیے تھے بچتے ہیں نا جی عام فصل کنک دا منجی دا تسی سال پورے دا اگر حساب لاؤ تے او دے ناڑو اس دی بہت زیادہ بچتے ہیں ڈبل بچتے ہیں میرا اہون جیڑ ہے نا جی ماشاءاللہ اللہ دے فضل نار امرود جیڑ ہے سوالک روپہ ہے تو فی اکڑ مطلب سیلو ہے تے اللہ دے میرے بننی نار او سارے دا سارے ہی جیڑ ہے او میرے واسطے بچتے ہیں کیونکہ پانی یا خاد گڑی اے ساری جیڑی ہے نا او ساری مطلب جیڑے اخبار اپنا خریدے ناڑے ہیں اے ساری اونا دے زمیں ٹھیک ہے ساڑے زمیں مطلب اے تھے اور کچھ بھی نہیں اونا نے مطلب اے دی گڑی ہونا کرنی ہے خاد ہونا دے نہیں ہے تے اس واسطے نا جی اے دے زیادہ بچتے ہیں باقی لیمن دا باغ ہے کنوں دا باغ ہے اے سارے باغات جیڑے نا جی اونا بچ باقی فصلہ نڑوں کم آد منجی ناڑو اللہ دی مربانی ناڑ زیادہ بچتے ہیں تے اے ہون تسی اے پھارا ہون دا اے تقریباً اخیر اے اے ویکھونا جی ہون تسی اے پوددہ جیڑے نا اتنا پوددہ ہی اے پوددہ پھار دی وجہ تو تھلے ڈیک گئے ہیں اے نشای صاحب دی کمنٹری پاو ماشا اللہ اللہ دا فضل ناڑنا جی ساری پھارا ہونے خیر تے ختم ہونے تے آیا پی ہے ورنہ بہت اچھا پھار جیڑا ہے نا جی اس دی ہے تو بہت بڑے سائز ہے چھے اچھا اے نشای صاحب روزانہ تقریباً تقریباً کتنا کہ تسی اپنا امرود توڑ دے دو تھو دے دے ای دے 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 چھے نہیں تقریباً ایک پیٹھی ویچ بارہ چودہ کلو ہندہ ہے تری پینتی چاری پیٹھیاں امرود جڑا ہے نا جی وہ دلی چوڑیا جانتا ہے ایون امرود ماشاءاللہ ایدیہ سرخی ایدہ سائز سائز تو وڈے ویچ بھی ہے نا مطلب اس تو بہت وڈے سائز بھی ہے خوبصورتی ویچے جڑا ہے نا جی اس دی اپنی مثال ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بریٹی ہے بڑا مٹھا ہوسی بھائی پنجی تری سال پہلا دے تھے بڑے پرندے ہندے سان پرندہ کوئی نہیں بھائی جی نظر رہوں گا پرندے جی سانسا چھتے اوکی میں رکھی رکھی کار کے اس وجہ باوجود لو پرندے ہندے سان رکھی رکھی ہندے سانتا ہوں پرندے لازمی ہندے اصل وجہ سپریجڈ ہے نا جی سپریان دی وجہ تو پرندے ہندی کافی آپ تا کاری نا وہ ختم ہوگئے نے پرندے واقعی گل ٹھیک ہے اگر کبوتر گوگی ہممم ہمم ڈتتا 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 لیکن انڈتا وہ کیوں گاٹ ہو گیا پیدا نہیں وہ کہ ہیں ڈرمول ہی تور گینی دیکھیں گا بڑا نہیں تو اسے کو پٹاکا مار دے ہو کوئی خڑکان دے ہو کوئی پٹاکا نہیں مار دے دیکھو دیکھو نہیں جی سائز ماشاء اللہ بہت اچھا سائز ہے جڑا ہے بہت اچھا سائز ہے اس نے یہ تیجے کچھ بھی نہیں اس نے بڑے سائز ہے تسی مزدور ہو تسی دیاری کنی لیند ہے وہ برو توڑنے دی چھے سو کنی دیاری ہے توڑی؟ چھے سو اچھا تسی مزدور ہو توڑی چھے سو دیارے ہیں وہ ادار لگی دا دو میرے دا دو میرے دا دو میرے دا ٹھیک خریدار نہیں ٹھیک دار ٹھیک دار صاحب ٹھیک دار صاحب ٹھیک دار صاحب ٹھیک پھیک ٹھیک میں مروب بہت دوں اچھا ہر سال باغ تسی خرید دے ہو یا؟ جی ہاں ادھن دا تقریباً باغ ہے نا ساں پائنس سال ہو گئے جی ادھن دا یہ نا کھو رہی ہے الحمدللہ چار پیسے توانوی بچا جانا ہے جی الحمدللہ بڑے پیسے ایک توں؟ جی آگ خلال دیروزی مالک بڑی تھی ماشاء اللہ پڑا نا کی ہے؟ محمد اکرم محمد اکرم صاحب اکرم صاحب کی سمجھ دے ہو؟ کہ جی باقی ساڑھیاں فصلانے مصال گناہ لائی دا ہے شگر ملانے پیسے نہیں دندے ایک دے نگدان دا سودا ہے تو ترود دے ہو پیسے لائے ہو صحیح ہے اس نے توڑن دا ہے آسان حل بھی ہے اس مافیا نے توڑن دا ہے آسان حل بھی ہے مقصد ہے بھئی تو ترود کے منڈی لائے جائے دو گھنٹے ترہ گھنٹے پیسے دے چھتے دیں بلکہ اتھے بھی آ جان دن منڈے جی بندی تھے بھی آ جان دیں آتے اوکے جو ملال پیسے ہی نہیں دینے شکر علی کئی میری چیرمین صاحب بھی بندے لائے ہوں دیں جسان مرود لائے دے ہوتی اسی پیسے زیادہ دیں اہا ہوتا منڈی نہ کھاتا ہوتا ہے نا جی وہ دو لاکھ دو لاکھ ترہ لاکھ دی ضرورت ہوئے ایڈوانس دے چھتے جس سے ضرورت میں آجا ماشا اللہ اوٹ آن منڈی آئے صحیح ہے نشائی صاحب تکی ارادہ ہے اس باغ نو غور وسیع کرنے دا ارادہ ہے یا مجید میرا تے ارادہ ہے میں تے تقریباً میرے اس سے ویچے تھے دیرے ہوتے چودہ کے اکڑ زمین ہے تو میں وہ دے سارا باغ لائے چھڑے ہیں لا چھڑے ہیں لا چھڑے ہیں باقی تھوڑا اک سارا اکڑ ہے رکھیا ہو وہ بکریان دے فارم واسطے کو دے فسل اپنا پٹھے ہیں چارہ وغیرہ واسطے وہ بھی رکھی ہے باقی تقریباً یارا اکڑے ہوئے امرود ہے پھر گریف روٹ جڑا ہے وہ ڈیڑھ اکڑ جڑا ہے نشائی صاحب اے خراب کیوں ہو گیا ہے اے نا جی اے سردیاں جیسے آئین آئی ہے نا دھند آہا دھند جڑی آئی ہے نا اس دھند ویچے اے امرود ککور تے بلکہ بڑے بڑے ککور بھی سک کئیسا ہے اے اے خراب ہے نا اہا ادھر اکثر بیماری بندی ہے اے جڑی نا سردی سے لیکن ما شا اللہ پھر بھی سامیہ اٹھ گیا یہ نہیں بہت اچھا جڑا نا تا رزلٹ ہے انہا بڑی محنت بھی کیتی ماشاءاللہ ان ترہ چار واری خاز پائی ہے کٹائی کیتی ہے پانی ہی جڑا ہے وہ سردیاں بھی دیں دے رہے ہیں دیکھیں اکرم صاحب ٹھیک دار ہو مالٹے ہیں باگ بھی کدھی خریدے ہیں جی نہیں صرف مروضان دے دوسرے دے یہ ایکسپارٹ میرے بزروں خرید دیا مالٹا آمبو تے اگو فیر اسی ادھے آگئے ایک فریوں نہ خرید دے ہو نا خیاجی ادھے ایک مطلب بھی بہت زیادہ نقصان ہوں گا ہے ادھے اللہ حمداللہ جتنی محنت کری ہے نا جی کرلا دی زیادہ روزی ہے ادھے فاظت کرنا ستے کئے کچھ ماللہ ساڑھے ناظرین لو دس سو کے ماللہ بھی ایز دوں اگر کوئی بیماری پہن دیں تو کئے کچھ پاندے ہو یہ سار زراعہ تھاڑے بندے نا آجی صاحب مشبرہ کر دیں وہ بھی چاہ بین دیں اچھا وہ مطلب ہے پودہ ویگ کے زمین ویگ کے بیماری ہوئے کنٹرول کر دینا جی وہ اسی سمان لو لکھ دیں دے نسی لے اچھا ماشاءاللہ مطلب ہے کہ تسی والیم چینج کر لیا مالٹیں دے تو امبا تو تسی اس پاس سے آگے اگیا ہونے تھے جڑا اینو پھار لگے گا و گرمیاں پھار لگ جائے گا جی باہل تو اڈے کھوڑی ہے ایک کٹھا ایک سالدہ ٹھیکا ہے دو سالدہ تین سالدہ یہ جی تقریباً ہونسان ہوگا ہے پانچ سال لگاتا ہے صحیح ہونے دے پھر تجھے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر کے پانچ سال بعد ساملی بھی ٹوٹ جائے گا ہونے جڑا گریپ روٹ آلے پاس سے چلو جی اے دیکھو جی اے ہونے جڑا اے پھارے نا جی اے جڑا اے گرمی دا اے ہونے کو گرمی آلہ پھارے شروع ہوندہ ہے پہ جون جولائی نہیں نہیں اے آج تو مینہ مینے تک اے پھر نوہ پہنچ تیار ہوئی ہے دو مینے ہمیں تیار ہوئی ہے مئی لاسٹ جڑا نا مئی لاسٹ جڑا اے تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عجی صاحب ذراہ آسان ہو تھے اپنے گریپ روٹ آلے پاس سے تھے ہاں جی مرشد اے تجھے لائے عاملے دا بوٹا ہے کنے کے بوٹے لائے نے اور کیے دی پیداوار ہے دیکھ کی دونوں اس دا عجر ملے آجے تک اے جڑا ہے نا جی عاملے دا پودا ہے ہاں تے بنارسی عاملہ اس میں آکھا جاندہ ہے موٹے سائز ہے بہت اچھی کوالٹی دا عاملہ ہے ہاں اس پچھلے سال بھی کچھ دنے لے اے تکی ایس سال ماشاءاللہ اے اچھا پھائی لے دا ہاں تے عاملہ جڑا ہے نا جی سڑیاں دوائیاں ویچ استعمال ہندہ ہے ہاں انج اچار ویچ استعمال ہندہ ہے ہار جگہا تھے سڑے واستے نا جی اور شہد دی مکھی ہوئے شہد دی مکھی جڑیاں دے تو اپنے لائک شہد بنن دی ہے سہیی تے عجر اگر اگر نرا عاملہ دا شہد دے لب جاوے تو ہاں تے لا جواب شہد دے ہوئے تو ہے جاں امروض دا شہد دے دیا گھر او ڈبے رکھی ہے تے امروض دا مکھی بنایاے گی او بڑا لا جواب ہے امشوہد ہے یہ عملے تھے میرے کل تقریباً سوک پودے تھے میں امرود سائیڈا ہوں تے لائے میں سائیڈا ہوں تے ایک عملہ ہے نا جی اوہ عملہ ہے نا جی ناڑگے پندرہ فٹے لیمن آف کالیفورنیا بہت اچھی ورائٹی دا یہ لیمن ہے تقریباً اوہ کھونا جی پھالا آگیا ہے اے سال بہت اچھا ہے اس پھال دیا ہے پچھلے سال بھی پھالی سی لیکن تھوڑا سی اے سال بہت اچھا پھال لے لیا ہے اے انہوں ترے سال دا پھولتا ہے آج صاحب سانو ذرا گریف روٹ تے لائے چلو آج نا بڑن دور گریف روٹ جڑا اے اے بڑے تو ساں خاص خاص چیزان لائے ہو جاؤں تو آئیے ناظرین ابھی گریف روٹ کی طرف جا رہے ہیں اے 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 کچھ زیادہ ایک ہی ہے یہ جڑا ہے لیکن یہ پہلے پتہ کر گیا اے دو دن پہلے نکڑ گیا اچھا آج آپ جو بن پہ ہیں بلہا ہے اس سے مرمی ہے ایک کی چیز ہے انہوں سے جا کے چلئے جی جی ایک پودہ ہے انہوں سال میں مگوایا ہے پودہ جی جنہ تسی سوانجنا آدھوں نا جی بڑی مشہور چیز ہے سوانجنا میں سال نا جی ایک سو پودہ مگوا کے بھی لایا ہے اچھا اے اگلے اے پھر تیار کا دو تاکہ ہو جائے دو سال تاکہ تیار ہو جائے تھا اچھا اللہ جی میرے بنی ناڑ نا جی بہت بہت کارامد ایپ ہوتا ہے ہاں ایپ میرے دوست ساڑے بوس بھی نو کسرانی صاحب پوچھ رہا ہے سن کی یہ دے پتے سکا کے استعمال کرو تو شوگر واسطے بہت لا جواب شاہ ہے میں تے اے لائے بکرین دی خوراک واسطے ٹھیک اچھا اچھا یہ نا دے پتے جڑے نا جی بکرین پائے جان بکرین جڑے میدے دے امراض بندے نا جی وہ نہیں بندے میں تے اصل مقصد دوست واسطے لائے سوانجنہ لیکن یہ جڑے ہوروی بہت ہی کمال دا پتے جی جڑے یہ دی صورتحال ہے جی جی وہ اے بھی میں دے باریج پڑے ہیں دیں نڑو دیں نڑو دس گنا زیادہ ہے دے کلشی میں دیں نڑو سیب نڑو چار گنا زیادہ ہے دوے تاکت ہے مطلب اے قوالٹیاں ایس پتے جی جڑے کیا سی بلکل ان نظر انداز کریں ایسا لا جواب ہوتا ہے یقین کرو سن یہ دی قدر ہی نہیں سوانجنہ تے نشاہی صاحب منودان دی طرح پڑ لگے گا نہیں نہیں یہ دی پھڑی لگتی ہے یہ دی پھڑی اتنی طاقتوار ہے تو سی روٹین ناڑ اگر او دا بنا کے کھاؤ سالن بنا کے کھاؤ او دا اچار پائی دا ہے سوانجنہ موڑیاں دا اچار جڑے او استعمال کیتا جاند ہے لیکن یہ دی آرش ہے ہی ہر چیز ہی کار آمد ہے لیکن ساڑے پاکستان اتنا نظر انداز کیتا گیا کہ سانے دی پتہ ہی نہیں بھی یہ شاہ کی ملکہ باہر تو منگوالو میں کی منگوالو تو کو گالے لیکن اتھے کنجی کرنا ملکہ بے کم از کم دو تین سو بیماریاں دا علاج ہے میں دی دا بڑا بڑی کار آمد بڑی کار آمد بلکل اس نے کوئی مسئلہ نہیں میں امرود دیاں سائڈا ہوتا ہے نا جی جیتے جیتے جگہ خالی آئی ہے اوٹھے میں اس نے لایا ہے تاکہ اے اس نے پود دے ہونا اگر مجین پایا جائے مجین دیاں مجین دیاں ایک مجین اگر چار کلو دو دن دی ہے نا پئی نیرا تسی یہ دا استعمال کرو سوانجنے دا چارے ویچے استعمال کرو چار کلو تو چھ سات کلو تو ٹوڑ جائے دی اتنی یہ وندے دی بھی لوڑ دیں وہ اتنی اتاکت آئی شاید جی نشائی صاحب جا اے جڑا تسی اپنا گری فوٹ دا اے لگ تو لگایا اے کنے کے بوٹے لائے نے تسی تے اے کنے کے پھاری سال ہویا میں اے جڑا ایک سال دیا پودن جی اچھا جی ماشاءاللہ اے جڑا پودن جی اے اس دی ایک سال عمر ہو چھتی ہے اے ایک سال ہے اے دوجہ سال ہے شروع ہے اے اس پھار لے لے اے گری فروڈ دی ایک بڑی اچھی نمی وریٹی آئی ہے اچھا او میں لیا کے لائی پتو کیٹو ایسا اب اے ہکتا ہوں دی جو بہت موٹے چھلکے آلہ ہونا ہے ایک او نا ایک پتلا چھلکا نیج نہیں اے پتلے چھلکے آلہ ہے اے اس بڑے وڈے سائز اچ نہیں اے درمیانے سائز اچھ ہے اور اے دا اتا رنگ بھی سرخ ہو جائے گا اچھا ہاں جی اے مطلب ایک نمی وریٹی ایک نمی بڑھائی گئی ہے بڑی اچھے طریقے نا جڑائے اکراس کار کریں گا اچھا سمشاہ سا گری فروٹ دی جڑی تیبی خصوصیات ہیں او بھی ذرا لوگوں نے دس ہونا تیبی خصوصیات ہیں جی میرا نا پانچ سال پہلو میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے ڈاکٹر محمد اختر لاور تو اونا میں مشرا دیتا ہی بھی گری فروٹ لاو بھی اے شوگر جڑی ہے نا شوگر دا اے بہت اچھا علاج ہے صحیح شوگر کنٹرول کرنے واسطے اے دا جوس استعمال کیتا جاندہ ہے دوجہاں جوس آنچ نیرہ علیہ دا بھی صحیح شوگر دا آج کل کیونکہ ساڑے پاکستان نے شوگر دی بڑی بیماری صحیح اسی اس واسطے اے لایا بھی اللہ کرے کچھ بندے جڑے کچھ شوگر آلے نو ٹھیک بھی ہونڈ نالے کو دا سنسواب بھی لاب جاوے تے کاروبار بھی ہے نشاہی صاحب اے پارک کیجی کتنا ہے کس طرح بکتا ہے ایک جڑا دانہ ہے نا جی دا تقریباً ایک پاہ دا ایک دانہ ہوندہ ہے تے بکتا کس طرح بکتا ہے چاڑی پنٹاڑی تری تک تقریباً تری تلائ کے پنجاہ تک جمیں جمیں سیزن ہوئے اسی سابناڑ یہ سیل ہوندہ ہے دانہ ہاندہ سابناڑ مرائے دو سو پنجی پودہ لگائے دیڑ ایک کڑے چے کنہ خرچہ ہے خرچہ میرا تقریباً اسے من سو رپے ایک سوی رپے دا پودہ لگیا سی تے دیڑ سو رپے لگوانے تاک جیڑا نا میرا فی پودہ تے خرچہ جا سی ہے اور اس دی عمر کتنی ہے نا رایí اس دی اک سال عمر ہے ایک سال ہو گئی ہے دوجہ سال شروع ہے دوڑے دی عمر کتنی ہے دوڑے دی ایک سال عمر ہے نہیں 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 اوکای لئین کیس نہیں تقریبا ہے لائف کتنی Salvie لائف تیم ہے tek تری چاری پنجاس سال پر koji میں سال چوہ دڑھ دینے سال چوہ دڑھ دینے یا یہ نوائے بار لے لیا اہ isto یا انہیں bait کھو دیاں گے سب سے اگلے سال ساڑھا دو سال ہو جائے گا اور اگلے سال ساڑھا دو سال ہو جائے گا اور اب پچھلے فروق کر لیسی یہ ساڑھا خالدین تر قابل انج ہو جائے گا کہ ساڑھا سیل ہو جائے گا ہاں نشاعی صاحب تُس ہی ایک پاسے تے ایک گریفروٹ لگایا ہے گریڈ اکڑے نار پتھے بھی لائے نہیں یعنی ایک تیر نار دوشکار پتھے تو اڈے ہی نہیں اپنے نار پتھے سیل کیتے ہیں نو آزار روپے ایک نار اچھا مطلب نو آٹھے بہتر بہتر ہزار روپے ایک اکڑ جڑا ہے اچھا کچھ جسا آپ نے بکریاں واسطے بھی رکھے ہیں کچھ بکریاں پڑھنے ہیں کچھ سیل کر دیتے ہیں تو ناظرین آپ نے سنا جناب نشای صاحب باغوں کے فوائد زمیدارے کے فوائد اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کی طیبی فوائد کیا ہیں اب دیکھیں ایک زمیدار کتنے کتنا وسیع نظری کے ساتھ سوچتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہ صرف یہ باغ فائدہ باغ سے فائدہ اٹھایا جائے اس کا فال حاصل کیا جائے بلکہ ساتھ میں انہوں نے جانوروں کے لیے یہاں چارہ بھی لگایا ہے اس کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو حصہ ان کو ضرورت ہے وہ رکھ لیا ہے باقی انہوں نے فروخت کر دیا ہے یعنی ایک پاند دو کاج یا ایک تیر سے دو شکار اسی طرح باقی جس طرح انہوں نے اپنا مرود کا جو باغ لگایا ہے وہاں بھی کئی اور چیزیں انہوں نے ساتھ ساتھ ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا بھی لیمن بھی لگایا ہے وہاں پہ اس کے علاوہ عاملہ بھی وہاں بھی انہوں نے کاش کیا ہوا ہے تو زیمیدارہ جب آپ زیمیدارہ میں آ جائیں زیمیداری کرنے لگ جائیں کاشکاری کرنے لگ جائیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں لیکن اس کے لیے خود کو مٹی میں شامل کرنا پڑتا ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑتا ہے لیکن صرف ڈیرے پہ بیٹھ کے سفید پوشی کے ساتھ زیمیدارہ کرنا بہت مشکل ہے شمشار نشائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا سارے امرود کے فائد بھی بتائے گریہ فروٹ کے فائد بھی بتائے آملہ کے فائد بھی بتائے اور آپ نے لیمن کے فائد بھی بتائے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا ناظری میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں موجود ہیں یہ رقبہ گاؤں مانگٹ شریف سے تلق رکھتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ہی چونکہ ڈنگا بلکل ڈنگا کے پہلوں میں ہے یہ لیکن رقبہ یہ مانگٹ کا ہے اور جناب شمشار نشائی صاحب اس کے مالک ہیں اور انہوں نے ذمہ دارے کو کاشکاری کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا ہے اس سے پہلے تو ہماری طرح یہ بھی زیادہ تر ادھر سے ادھر گھومنے میں یاد دیت ہے اور انہوں نے اللہ کے سپور دی کیا ہوا تھا معاملہ لیکن اب انہوں نے اللہ سے دعا کر کے خود اس کی نکرانی شروع کیا ہے اور ماشاء اللہ انہوں نے بھرا بھرا کر دیا ہے ہر چیز کو بہت شکریہ جناب نشائی صاحب